اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر یہ مقالہ 26 فروری 1944 کو اسلامیہ کالج پشاور میں پڑھا گیا معمولی حالات میں جبکہ زندگی کا دریہ سکون کے ساتھ بہراہ ہو انسان ایک طرح کا اتمنان محسوس کرتا ہے کیونکہ اوپر کی صاف شفاف سطح ایک پردہ بن جاتی ہے جس کے نیچے تہہ میں بیٹھی ہوئی گندگیاں اور غلازتیں چھپی رہتی ہیں اور پردے کی اوپری صفائی آدمی کو اس بات کا تجسس کرنے کی ضرورت کم ہی محسوس ہونے دیتی ہے کہ تہہ میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے اور کیوں چھپا ہوا ہے لیکن جب اس دریہ میں توفان برپا ہوتا ہے اور نیچے کی چھپی ہوئی ساری گندگیاں اور غلازتیں اُبھر کر برسر عام سطح دریہ پر بہنے لگتی ہیں اس وقت اندھوں کے سوا ہر وہ شخص جس کے دیدوں میں کچھ بینائی کے نور باقی ہو ہر اشتباہ کے بغیر صاف صاف دیکھ لیتا ہے کہ زندگی کا دریہ کیا کچھ اپنے اندر لیے ہوئے چل رہا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب عام انسانوں میں اس ضرورت کا احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ اس منبع کا سراغ لگائیں جہاں سے دریائے زندگی میں یہ گندگیاں آ رہی ہیں اور اس تدبیر کی جستجو کریں جس سے اس دریہ کو پاک کیا جائے اور رکھا جا سکے فی الواقع اگر ایسے وقت میں بھی لوگوں کے اندر اس ضرورت کا احساس بیدار نہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نوے انسانی اپنی غفلت کے نشے میں مدھوش ہو کر سود و زیان سے بلکل ہی بے خبر ہو چکی ہے موجودہ قوموں کی اخلاقی حالت یہ زمانہ جس سے ہم آج کل گزر رہے ہیں انہی غیر معمولی حالات کا زمانہ ہے زندگی کا دریہ اس وقت اپنی تغیانی پر ہے ملک ملک اور قوم قوم کے درمیان سخت کشمکش پر پا ہے اور یہ کشمکش اتنی گہرائی تک اتری ہوئی ہے کہ بڑے بڑے مجموعوں سے گزر کر فرد فرد تک کو نزا کے میدان میں کھینچ لائی ہے اس طرح عالم انسانی کے بیشتر حصے نے اپنے وہ تمام اخلاقی اور صاف اگل کر منظر عام پر رکھ دیئے ہیں جنہیں وہ مدتوں سے اندر ہی اندر پر ورش کر رہا تھا اب ہم ان گندگیوں کو علانیہ سطح زندگی پر دیکھ رہے ہیں جن کو تلاش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تعمق کی ضرورت تھی اب صرف ایک مادرزاد اندہی اس غلط فہمی میں مبتلا رہ سکتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے اور صرف وہی لوگ بیماری کی تشخیص اور علاج کی فکر سے غافل رہ سکتے ہیں جو حیوانات کی طرح اخلاقی حصے بالکل خالی ہیں یا جن کے اخلاقی احساسات پر فالج گر گیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری پوری قومیں بہت بڑے پیمانے پر ان بدترین اخلاقی صفات کا مظاہرہ کر رہی ہیں جن کو ہمیشہ سے انسانیت کے ضمیر نے انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے بے انصافی بے رحمی ظلم ستم جھوٹ دغا فریب مکر بدعہدی خیانت بے شرمی نفس پرستی استحصال بالجبر اور ایسی ہی دوسرے جرائم محض انفرادی جرائم نہیں رہے ہیں بلکہ قومی اخلاق کی حیثیے سے ظاہر ہو رہے ہیں دنیا کی بڑی بڑی قومیں اجتماعی حیثیے سے وہ سب کچھ کر رہی ہیں جس کا ارتکاب کرنے والے افراد ابھی تک ان کے ہاں جیلوں میں ٹھونسے جاتے ہیں ہر قوم نے چھانٹ چھانٹ کر اپنے بڑے سے بڑے مجرموں کو اپنا لیڈر اور سربراہ کار بنایا ہے اور ان کی قیادت میں بدماشی کی کوئی مکروح سے مکروح قسم ایسی نہیں رہ گئی جس کا وہ کھلم کھلا نہائیت بے حیائی کے ساتھ وسیع پیمانے پر ارتکاب نہ کر رہی ہوں ہر قوم دوسری قوم کے خلاف جھوٹ تصنیف کر کے علانیہ نشر کر رہی ہے اور ریڈیو کے ذریعے سے ان جھوٹوں نے فضائے اسیر تک کو گندہ کر دیا ہے پورے پورے ملکوں اور برریازموں کی آبادیاں لٹیروں اور ڈاکووں میں تبدیل ہو چکی ہیں اور ہر ڈاکو این اس وقت جبکہ وہ خود ڈاکا مار رہا ہوتا ہے نہائیت بے شرمی کے ساتھ اپنے مخالف ڈاکو کی ان ساری گناہگاریوں کا شکوا کرتا ہے جن سے ڈاغدار ہونے میں اس کا اپنا دامن بھی اپنے حریف سے کچھ کم سیاہ نہیں ہوتا انصاف کے معنی ان ظالموں کے نزدیک صرف اپنی قوم کے ساتھ انصاف کے رہ گئے ہیں حق جو کچھ ہے ان کے لیے ہے دوسروں کے حقوق پر دس درازی ان کے اخلاقی قانون میں جائز بلکہ کار سواب ہے قریب قریب تمام قوموں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ان کے ہاں لینے کے پیمانے اور ہیں اور دینے کے اور جتنے میعار وہ اپنے مفاد کیلئے قائم کرتی ہیں دوسروں کا مفاد سامنے آتی ہی وہ سب میعار بدل جاتے ہیں اور جن میعاروں کا وہ دوسروں سے مطالبہ کرتی ہیں ان کی پابند خود کو کرنا حرام سمجھتی ہیں بد اہدی کا مرض اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ اب ایک قوم کو دوسری قوم پر کوئی اعتماد باقی نہ رہا بڑی بڑی قوموں کے نمائندے نہائیت محذب صورتیں لیے ہوئے جب بین الاقوامی معاہدوں پر دستخط کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کے دلوں میں یہ خبیص نیت چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ پہلا موقع ملتے ہی اس مقدس بکرے کو قومی مفاد کی قربانگاہ پر بھینٹ چڑھائیں گے اور جب ایک قوم کا صدر یا وزیراعظم اس قربانی کے لیے چھوری تیز کرتا ہے تو پوری قوم میں سے ایک آواز بھی اس بد اخلاقی کے خلاف نہیں اٹھتی بلکہ ملک کی پوری آبادی اس جرم میں شریک ہو جاتی ہے مکاری کا حال یہ ہے کہ بڑے بڑے پاکیزہ اخلاقی اصولوں کی گفتگو کی جاتی ہے صرف اس لیے کہ دنیا کو بے وقوف بنا کر اپنے مفاد کی خدمت اس سے لی جائے اور سادہ لوح انسانوں کو یقین دلائے جائے کہ تم سے جان و مال کی قربانی کا مطالبہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کچھ اپنے لیے نہیں بلکہ ہم بے غرض نیکوں کے نیک لوگ یہ ساری تکلیفیں محض انسانیت کی بھلائی کے لیے برداشت کر رہے ہیں سنگ دلی و بے رحمی اس مرتبہ کمال تک پہنچی ہے کہ ایک ملک جب دوسرے ملک پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کی آبادی کو روندنے اور کچلنے میں محض اس ٹیم رولر کیسی بے حصی اس سے ظاہر نہیں ہوتی بلکہ وہ نہائیت مزے لے لے کر دنیا کو اپنے ان کارناموں کی تلع دیتا ہے گویا اسے معلوم ہے کہ اب دنیا انسانوں سے نہیں بلکہ بھیڑیوں سے آباد ہے خود غرزانہ شقاوت اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کو اپنے مفاد کیلئے مسخر کرنے کے بعد صرف یہی نہیں کہ بیردردی کے ساتھ اسے لوٹتی خسوٹتی ہے بلکہ نہائیت منظم طریقے سے پیہم کوشش کرتی رہتی ہے کہ انسانیت کے تمام شریفانہ خسائل سے اس کو خالی کر دے اور وہ تمام کمینہ وصاف اس کے اندر پر ورش کرے جنہیں وہ خود نہائیت گھناونا سمجھتی ہے یہ چند نمائی ترین اخلاقی خرابیاں ہیں میں نے محض نمونے کے طور پر بیان کی ہے ورنہ تفصیل کے ساتھ اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پوری انسانیت کا جسم اخلاقی حیثیے سے سڑ گیا ہے پہلے قابخانے اور قماربازی کے اڈے اخلاقی پستی کے سب سے بڑے پھوڑے سمجھے جاتے تھے لیکن اب تو ہم جدھر دیکھتے ہیں انسانی تمدن پورا کا پورا ہی پھوڑا نظر آتا ہے قوموں کی پارلیمنٹیں اور اسمبلیاں حکومت کے سیکریٹریٹ اور وزارت خانے عدالتوں کے ایوان اور وکالت خانے پریس اور نشرگاہیں یونیورسٹیاں اور تعلیمی دارے بینک اور سنتی اور تجارتی کاروبار کے مجامے سب کے سب پھوڑے ہی پھوڑے ہیں جو کسی تیز نشتر کا مطالبہ کر رہے ہیں سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ علم جو انسانیت کا عزیز ترین جوہر ہے آج اس کا ہر شعبہ انسانیت کی تواہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے طاقت اور زندگی کے تمام وسائل جو قدرت نے انسان کے لیے مہیا کیے تھے فساد اور خرابی کے کاموں میں ضائع کیے جا رہے ہیں اور وہ صفات بھی جو انسان کی بہترین اخلاقی صفات سمجھی جاتی تھی مثلا شجاعت عیسار قربانی فیازی صبر و تحمل علالعظمی بلند ہوسلگی وغیرہ آج ان کو بھی چند بڑی بنیادی بد اخلاقیوں کا خادم بنا کر رکھ دیا گیا ہے ظاہر ہے کہ اجتماعی خرابیاں اس وقت اُبھر کر نمائی ہوتی ہیں جب انفرادی خرابیاں پایا تکمیل کو پہنچ چکی ہوتی ہیں آپ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ کسی سوسائیٹی کے بیشتر افراد نیک کردار ہوں اور وہ سوسائیٹی بحیثیت مجموعی بد کرداری کا مظاہرہ کرے یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ نیک کردار لوگ اپنی قیادت اور نمائندگی اور سربراہ کاری بد کردار لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں اور اس بات پر راضی ہو جائیں کہ ان کے قومی اور ملکی اور بین الاقوامی معاملات کو غیر اخلاقی اصولوں پر چلایا جائے اس لئے جب وسیع پیمانے پر دنیا کی قومیں ان گھناونے اور رزیل اخلاقی اصاف کا اظہار اپنے اجتماعی اداروں کے ذریعے سے کر رہی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج نو انسانی اپنی تمام علمی تمدنی ترقیوں کے باوجود ایک شدید اخلاقی تنظل میں مبتلا ہے اور اس کے بیشتر افراد اس نواع سے متاثر ہو چکے ہیں یہ حالت اگر یوں ہی ترقی کرتی رہی تو وہ وقت دور نہیں جب انسانیت کسی بہت بڑی تواہی سے دوچار ہوگی اور ایک طویل اہد ظلمت اس پر چھا جائے گا اب ہم اگر آنکھیں بند کر کے تواہی کے گڑھے کی طرف سر پٹ جانا نہیں چاہتے تو ہمیں کھوج لگانا چاہیے کس خرابی کا سرچشمہ کہاں ہے جہاں سے یہ توفان کی طرح امڑی چلی آ رہی ہے چونکہ یہ اخلاقی خرابی ہے لہٰذا لا محالہ ہمیں اس کا سراخ ان اخلاقی تصورات ہی میں ملے گا جو اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں موجودہ اخلاقی تصورات دنیا کے اخلاقی تصورات کیا ہیں اس سوال کی جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصولاً یہ تمام تصورات دو بڑی قسموں پر منقسم ہیں ایک قسم کے تصورات وہ جو خدا اور حیات بعد موت کے عقیدے پر ممنی ہیں دوسری قسم کے تصورات وہ جو ان عقیدوں سے الگ ہٹ کر کسی دوسری بنیاد پر قائم ہوئے ہیں آئیے اب ہم ان دونوں قسموں کے تصورات کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت یہ کس صورت میں پائے جاتے ہیں اور ان کے نتائج کیا ہیں خدا اور حیات بعد موت کے عقیدے پر جتنے اخلاقی تصورات قائم ہوئے ہیں ان کی صورت کا تمام تر انحصار اس عقیدے کی نوعیت پر ہوتا ہے جو خدا اور حیات بعد موت کے متعلق لوگ میں پائے جاتا ہو لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا اس وقت خدا کو کس شکل میں مان رہی ہے اور دوسری زندگی کے متعلق ان کے عام تخیلات کیا ہیں خدا کو ماننے والے پیشتر انسان اس وقت شرک میں مبتلا ہیں انہوں نے اپنے زوم میں خدای کے اکثر اختیارات جن کا تعلق ان کی اپنی زندگی سے ہے دوسری ہستیوں میں تقسیم کر دیئے ہیں اور ان ہستیوں کا خیالی نقشہ اپنی خواہشات کے مطابق ایسا بنا لیا ہے کہ وہ اپنے ان خدایانہ اختیارات کو ٹھیک اسی طرح استعمال کرتی ہیں جس طرح یہ چاہتے ہیں کہ وہ استعمال کریں یہ گناہ کرتے ہیں وہ بخشوا لیتی ہیں یہ فرائض سے غافل اور حقوق سے بے پرواہ ہو کر بے مہار جانور کی طرح حرام و حلال کی تمیز کے بغیر دنیا کی کھیتی کو چرتے پھرتے ہیں اور وہ کچھ نظر و نیاز کے عوض ان کی نجات کی زمانت لے لیتی ہیں یہ چوری بھی کرنے جاتے ہیں تو ان کی عنایت سے تھانے دار سوتا رہ جاتا ہے ان کے اور ان کے درمیان یہ سودا تیہ ہو گیا ہے کہ ان کی طرف سے عقیدہ اچھا رکھیں اور نظر پیش کرتے رہیں اور اس کے جواب میں وہ ان کے سب کام جو کچھ بھی یہ کرنا چاہیں بناتی رہیں گی اور مرنے کے بعد جب خدا انہیں پکڑنا چاہے گا تو وہ بیچ میں حائل ہو کر کہہ دیں گی کہ یہ ہمارے دامن کے سایہ میں ہیں ان سے کچھ نہ کہا جائے بلکہ بعض جگہ تو اس پگڑ دگڑ کی نوبت ہی نہیں آئے گی کیونکہ ان کے گناہوں کا کفارہ پہلے ہی کوئی ادا کر چکا ہے ان مشرکانہ عقائد نے زندگی بعد موت کے عقیدے کو بھی بے مانہ کر دیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ساری اخلاقی بنیادیں کھوکلی ہو چکی ہیں جو مذہب نے تعمیر کی تھی مذہبی اخلاقیات کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں اور زبانوں پر اس کا ذکر بھی احترام کے ساتھ آتا ہے مگر عملا ان کی پابندی سے بچنے کے لیے شرک نے فرار کی بشمار راہیں فراہم کر دی ہیں اور کچھ اس شان سے فراہم کی ہیں کہ جس راہ سے بھی یہ چاہیں بھاگیں بہرحال انہیں اتمنان ہے کہ آخر کار پہنچیں گے نجات ہی کی منزل پر شرک سے قطع نظر کر کے جہاں خدا پرستی اور عقیدہ آخرت کچھ بہتر صورت میں موجود ہے وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے مطالبات سکڑ کر انسانی زندگی کے ایک بہت چھوٹے سے دائرے میں محدود ہو گئے ہیں چند آمال چند رسوم اور چند پابندیاں ہیں جن کا محدود انفرادی و معاشرتی زندگی میں خدا ان سے مطالبہ کرتا ہے اور انہیں کے معافضے میں اس نے ایک بہت بڑی جنت ان کے لیے مہایا کر رکھی ہے اگر یہ ان مطالبوں کو پورا کر دیں تو پھر کوئی چیز خدا کی طرف سے ان کو کرنے کی نہیں رہ جاتی اس کے بعد یہ آزاد ہیں کہ اپنی زندگی کے معاملات جس طرح چاہیں چلائیں اور اگر ان خدای مطالبوں میں بھی کوتا ہی رہ جائے تو اس کی رحمت اور نقطہ نوازی پر بھروسہ ہے کہ وہ گناہوں کے پشتارے ان سے جنت کے دروازے پر رکھوا لے گا اور اندر جانے کے لیے اعزازی ٹکٹ انعائت فرما دے گا اس تنگ مذہبی تصور نے اول تو زندگی کے معاملات پر مذہبی اخلاقیات کے انتباق کو بہت محدود کر دیا ہے جس کی وجہ سے زندگی کے تمام بڑے بڑے شعبے ہر اس اخلاقی رہنمائی اور بندش سے آزاد ہو گئے ہیں جو مذہب سے حاصل ہو سکتی تھی دوسرے اس تنگ دائرے میں بھی اخلاق کے گرف سے بچ نکلنے کے لیے ایک راستہ کھلا ہوا ہے جس سے فائدہ اٹھانے میں کم ہی لوگ سستی دکھاتے ہیں ان سب سے بہتر حالت جن مذہبی طبقوں کی ہے جو شرک سے بھی پاک ہیں سچائی کے ساتھ خدا کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کے متعلق بھی کسی جھوٹے بھروسے پر تکیہ نہیں کر بیٹھے ہیں ان کے اندر اخلاق کی پاکیزگی تو بے شک پائے جاتی ہے اور بہترین سیرت و کردار کی لوگ ان میں مل جاتے ہیں لیکن ان کو بالعموم مذہب و روحانیت کے محدود تصور نے خراب کر رکھا ہے وہ دنیا اور اس کے مسائل زندگی سے بڑی حد تک بے تعلق ہو کر یا تو چند مخصوص کاموں کو جنہیں مذہبی کام سمجھا جاتا ہے لے بیٹھتے ہیں یا اپنے نفس کو مانج مانج کر صاف کرتے ہیں تاکہ وہ اس دنیا ہی میں عالم غیب کی آوازیں سننے اور حسن مطلق کی پرچھائیاں دیکھنے کے قابل ہو جائیں ان کے نزدیک نجات کا راستہ دنیاوی زندگی کے کنارے کنارے سے بچ کر نکل جاتا ہے اور خدا کے قرب سے سرفراز ہونے کی سبیل بس یہ ہے کہ ایک طرف مذہب کے دیئے ہوئے نقشے پر اپنی زندگی کے ظاہری پہلوں کو ڈھال لیا جائے اور دوسری طرف نفس کی صفائی کے لیے چند طریقوں سے کام لے کر اسے مجلع و مصفہ کر لیا جائے اور پھر ایک محدود دائرے کے اندر کچھ مذہبی اور روحانی مشاغل میں مصروف رہ کر زندگی کے دن پورے کر دیا جائے گویا ان کے خدا کو چند خوش وضا شیشے کے برطن چند مقتہ لاؤڈ سپیکر سیٹ چند خوشنما فوٹو کے کیمرے درکار تھے اور اسی غرض کے لیے اس نے زمین میں اتنا کچھ سامان دے کر انسان کو بھیجا تاکہ یہاں سے اپنے آپ کو ان چیزوں میں تبدیل کر کے پھر اس کے پاس واپس پہن جائیں مذہب و روحانیت کے اس غلط تصور کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو نفوس بلند تر اور پاکیزہ تر اخلاقی صلاحیتوں کے حامل تھے انہیں یہ زندگی کے میدان سے ہٹا کر گوشوں میں لے گیا اور گھٹیا درجے کے اصاف رکھنے والوں کے لیے بغیر مضاحمت کے خود بخود میدان خالی ہو گیا دنیا کی پوری مذہبی صورت حال کا یہ لب لباب ہے اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا پرستی سے جو اخلاقی طاقت انسان کو ملنی ممکن تھی بیشتر انسان تو اس کو سرے سے حاصل ہی نہیں کر رہے ہیں اور ایک بہت قلیل تعداد اس کو حاصل کر رہی ہے لیکن انسانیت کی رہنمائی اس سربراہ کاری سے وہ خود دست بردار ہو گئی ہے اس لئے اس کا حال اس بیٹری کا سا ہے جس میں بجلی بھری ہوئی ہے اور وہ یوں ہی رکھے رکھے اپنی عمر پوری کر دے انسانی تمدن کی گاڑی بلفیل جو لوگ اس وقت چلا رہے ہیں ان کے اخلاقیات خدا اور آخرت کے اساسی تخیل سے خالی ہیں اور دانستہ خالی کیے گئے ہیں نیز اخلاق میں خدا کی رہنمائی قبول کرنے سے انہوں نے قطی انکار کر دیا ہے اگرچہ ان میں کثیر تعداد لوگ کسی نہ کسی مذہب کے قائل ہیں مگر ان کے نزدیک مذہب ہر انسان کا محض ایک شخصی و نفرادی معاملہ ہے جسے اپنی ذات تک آدمی کو محدود رکھنا چاہیے اجتماعی زندگی اور اس کے معاملات سے مذہب کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے پھر اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ان معاملات کو چلانے کیلئے کسی فوق الفطری ہدایت کی طرف رجوع کریں گزشتہ صدی کے آواخر جس اخلاقی تحریک کی ابتداء امریکہ سے ہوئی تھی اور جو بڑھتے بڑھتے انگلستان اور دوسرے ممالک میں پھیل گئی اس کا بنیادی مسلک امریکی انجمن اخلاق امریکن ایتھک یونین کے مقاسد کی فیرست میں بھئی الفاظ واضح کیا گیا ہے انسان زندگی کے تمام تعلقات میں خواہ و شخصی ہوں اجتماعی ہوں قومی ہوں یا بین الاقوامی اخلاق کی انتہائی اہمیت پر زور دینا بغیر اس کے کہ مذہبی معتقدات یا ماباد التبیغ تخیلات کا اس میں کوئی دخل ہو اس تحریک کے زیر اثر انگلستان میں اتحاد انجمن ہائی اخلاق یونین اف ایتھکل سوسائٹیز قائم ہوئی جو بات کو اخلاقی اتحاد کے نام سے منظم کی گئی اس کا اساسی مقصد یہ بیان کیا گیا ہے انسانی رفاقت اور خدمت کے ایسے طریقے کی تلقین کرنا جو اس اصول پر مبنی ہو کہ مذہب کا سب سے بڑا مقصد بھلائی کی محبت ہے اور یہ کہ اخلاقی تصورات اور اخلاقی زندگی کے لیے دنیا کی حقیقت اور زندگی بعد موت کے متعلق کسی عقیدے کی حاجت نہیں ہے اور یہ کہ خالص انسانی اور فطری ذرائع سے انسانوں کو اپنے تمام تعلقات زندگی میں حق سے محبت کرنے حق جاننے اور حق پر عمل کرنے کے لیے تیار کیا جائے ان الفاظ میں در حقیقت اس پورے طبقے کی نمائندگی کی گئی ہے جو اس وقت دنیا کے افکار تہذیب تمدن اور معاملات کی رہنمائی کر رہا ہے آج دنیا کے کاروبار کو عملا جو لوگ چلا رہے ہیں ان سب کے ذہن پر وہی تخیل چھایا ہوا ہے جو اوپر کے چند فقروں میں بیان کیا گیا ہے سب ہی نے بالفعل اپنے اخلاقیات کو خدا اور آخرت کی عقیدے اور مذہب کی اخلاقی رہنمائی سے آزاد کر لیا ہے وہ اگر خدا کو مانتے بھی ہیں تو صرف اس کے ہونے کو مانتے ہیں اپنی زندگی کے اصول اور ذابطے اس سے نہیں لیتے غیر مذہبی اخلاقی فلسفوں کا جائزہ اب ہمیں ان غیر مذہبی اخلاقی فلسفوں کا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ ان کی کیا قیفیت ہے نمبر ایک فلسفہ اخلاق کا پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ اصلی اور انتہائی بھلائی کیا ہے جس کو پہنچنا انسانی سائی عمل کا مقصود ہونا چاہیے اور جس کے معیار پر انسان کے طرز عمل کو پرک کر فیصلہ کیا جائے کہ وہ اچھا ہے یا برا صحیح ہے یا غلط اس سوال کا کوئی ایک جواب انسان نہیں پاسکا اس کے بہت سے جوابات ہیں ایک گروہ کے نزدیک وہ بھلائی خوشی ہے دوسرے کے نزدیک کمال ہے تیسرے کے نزدیک فرض برائے فرض ہے پھر خوشی کے متعلق مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیسی خوشی آیا وہ جو جسمانی و نفسانی خواہشات کے پورا ہونے سے حاصل ہوتی ہے یا وہ جو ذہنی ترقی کے مدارج پر چڑھنے سے حاصل ہوتی ہے یا وہ جو اپنی شخصیت کو آرٹ یا روحانیت کے نقطہ نظر سے آراستہ کر لینے سے حاصل ہوتی ہے نیز جے کہ کس کی خوشی آیا ہر شخص کی اپنی خوشی یا اس جماعت کی خوشی جس سے انسان بابستہ ہے یا تمام انسانوں کی خوشی یا فل جملہ دوسروں کی خوشی اسی طرح کمال کو مقصود قرار دینے والوں کے لیے بھی بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کمال کا تصور اور اس کا میعیار کیا ہے اور کمال کس کا مقصود ہے فرد کا جماعت کا یا انسانیت کا اسی طرح جو لوگ فرض برائے فرض کے قائل ہیں وہ ایک غیر مشروط واجب الاطاعت قانون فرض کی بے چون و چرا اطاعت ہی کو آخری انتہائی بھلائی قرار دیتے ہیں ان کے لیے بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ قانون فی الواقع ہے کیا کس نے اس کو بنایا ہے اور کس کا قانون ہونے کی وجہ سے وہ واجب الاطاعت ہے ان تمام سوالات کے جوابات مختلف گروہوں کے نزدیک مختلف ہیں محس فلسفہ کی کتابوں ہی سے مختلف نہیں بلکہ عملاً بھی مختلف ہیں یہ ساری انسانوں کی بھیڑ جو آپ کے سامنے تمدن انسانی کی گاڑی کو چلا رہی ہے جس میں سلطنتوں کو چلانے والے وزیر فوجوں کو لڑانے والے جنرل انسانوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے جج انسانی معاملات کے قانون بنانے والے شارعین لیجسلیٹرز انسانوں کو تیار کرنے والے معلم انسان کے معاشی ذرائع کو کنٹرول کرنے والے کاروباری لوگ اور تمدن کے کارخانے میں کام کرنے والے مختلف مدارش کے کارکن سبھی شامل ہیں ان کے پاس بھلائی کا کوئی ایک میعیار نہیں ہے بلکہ ہر ایک شخص اور ہر ایک گروہ اپنا الگ میعیار رکھتا ہے اور ایک تمدنی نظام میں کام کرتے ہوئے بھی ہر ایک کا رخ ایک الگ مقصود کی طرف پھیرا ہوا ہے کسی کے نزدیک اپنی خوشی منتحہ ہے اور خوشی سے اس کوئی مراد نفسانی اور جسمانی خواہشات کی تکمیل ہے کوئی اپنی خوشی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کے ذہن میں خوشی سے کچھ اور مراد ہے اس ذاتی خوشی کے حصول اور عدم حصول ہی کے لحاظ سے وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اجتماعی زندگی میں اس کے لیے کون سا طرز عمل نیک ہے یا بد مگر اس کی ظاہری شریفانہ صورت سے ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی کے لیے وہ ایک موضون وزیر یا جج یا معلم یا کسی دوسری حیثیے سے تمدن کی مشین کا ایک اچھا پرزا ہے اسی طرح کوئی خوشی سے مراد انسانوں کے اس مخصوص مجموعہ کی خوشی اور خوشحالی سمجھتا ہے جس کے ساتھ اس کی دلچسپیاں وابستا ہیں اور یہی اس کے نزدیک وہ برطر چیز ہے جس کے حصول کی صحیح کرنا اس کے نزدیک نیکی ہے یہ نقطہ نظر اسے اپنے طبقے یا برادری یا قوم کے سوا ہر ایک کیلئے سامپ اور بچھو بنا دیتا ہے لیکن ہم اس کی ظاہری محذب صورت کی وجہ سے اس کو ایک شریف انسان فرض کر لیتے ہیں اور وہ امانتیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں اس کے اپنے طبقے یا برادری یا قوم کے سوا دوسروں کا حصہ بھی ہوتا ہے ایسی ہی مختلف اقسام کی شخصیتیں کمال کو خیرِ عالی ماننے والوں اور فرض برائے فرض کے قائلین میں بھی پائے جاتی ہیں جن میں سے اکثر کے نظریات اپنے عملی نتائج کے اعتبار سے انسانی تہذیب و تمدن کے لیے زہر کا حکم رکھتے ہیں مگر وہ تریاق کا لیبل لگائے ہوئے ہیں ہماری اجتماعی زندگی میں جذب ہوتے چلے جا رہے ہیں نمبر دو اب آگے چلیے فلسفہ اخلاق کے بنیادی سوالات میں سے دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس خیر و شر کے جاننے کا ذریعہ کیا ہے کس ماخص کی طرف ہم یہ معلوم کرنے کے لیے رجوع کریں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا صحیح کیا ہے اور غلط کیا اس سوال کا بھی کوئی ایک جواب انسان کو نہیں ملتا اس کے بھی بہت سے جوابات ہیں کسی کے نزدیک وہ ذریعہ اور ماخص انسان کا تجربہ ہے کسی کے نزدیک قوانین حیات اور حالات وجود کا علم ہے کسی کے نزدیک وجدان ہے کسی کے نزدیک عقل ہے یہاں پہنچ کر وہ بدنظمی اپن انتہا کو پہن جاتی ہے کہ جس کا آپ نے پہلے سوال کے معاملے میں مشاہدہ کیا ان چیزوں کو ماخص قرار دینے کے بعد اخلاق کیلئے مستقل اصول ہی یہ قرار پاتا ہے کس کا کوئی متعین میں یار نہ ہو بلکہ وہ ایک سیال مادی کی طرح بہتا اور مختلف صورت اور پیمانوں میں ڈھلتا چلا جائے انسانیت کے تجربے سے صحیح علم حاصل کرنے کیلئے ناگزیر ہے کہ اس کے متعلق مکمل اور مفصل معلومات یک جا جمع ہوں اور کوئی ہمابین اور کامل متوازن ذہن ان سے نتائج حاصل کرے لیکن یہ دونوں چیزیں حاصل نہیں ہیں اول تو انسانیت کا تجربہ بھی ختم نہیں ہوا بلکہ جاری ہے پھر اب تک کا جو تجربہ ہے اس کے بھی مختلف اجزاء مختلف لوگوں کے سامنے ہیں اور وہ مختلف طور پر اپنی ذہنیت کے مطابق ان سے نتائج نکال رہے ہیں تو کیا ان ناقص معلومات سے مختلف نامکمل ذہن اپنے رجحانات کے مطابق جو نتائج بھی اخص کر لیں وہ سب صحیح ہو سکتے ہیں اگر نہیں تو کیسے سخت بیمار ہیں وہ ذہن جو اپنے خیر و شر کو جاننے کے لیے اس ذریعہ علم کو کافی سمجھتے ہیں یہی معاملہ قوانین حیات اور حالات وجود کا ہے یا تو آپ اخلاقی بھلائی اور برائی کو جاننے کے لیے اس وقت کا انتظار کریں جب ان قوانین اور حالات کا علم قابل اتمنان حد تک آپ کی گرفت میں آ جائے یا نہیں تو ناکافی معلومات کو ناکافی جانتے ہوئے انہی کی بنیاد پر مختلف ذہنیت اور مختلف مراتب علمی کے لوگ مختلف طور پر فیصلے کرتے رہے کہ ان کے لیے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے اور علم کی ہر نئی قسط حاصل ہونے کے بعد ان فیصلوں کو بدلتے بھی رہیں حتیٰ کہ آج کا خیر کل کا شر ہو جائے اور آج کا شر کل خیر قرار پائے اقل اور وجدان کا معاملہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے بلا شبہ خیر و شر کو جاننے کی کچھ استعداد اقل کو بھی حاصل ہے اور اس اقل سے ہر انسان نے کچھ نہ کچھ حصہ پایا ہے اور خیر و شر کا کچھ علم وجدانی بھی ہے جس کا الہام ہر انسان کے زمین پر فطرتا ہوتا ہے لیکن اس علم کے لیے ان میں سے کوئی بھی کافی بزاد نہیں ہے کہ اسی کو آخری اور واحد ذریعہ علم کی حیثیت لے لیا جائے اقل یا وجدان جس کو بھی آپ کافی بزاد سمجھتے ہیں بہرحال ایک ایسے ذریعہ علم پر آپ اعتماد کریں گے جو نہ صرف یہ کہ اپنی فطرت میں ناقص و محدود ہے بلکہ وہ مختلف اشخاص مختلف طبقوں مختلف حالات اور مختلف زمانوں میں پہنچ کر بلکل مختلف چیزوں پر خیر یا شر ہونے کا حکم لگاتا ہے یہ ساری بدنظمی جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے محض علمی مقالات اور فلسفیانہ بحثوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ في الواقع دنیا کے تمدن و تہذیب میں عملاً اس کا عقص پوری طرح نمائع ہو رہا ہے آپ کے تمدن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں خواہ وہ کارفرمائی کے مقام پر ہوں یا کارکنی کے مقام پر یا کارفرماوں اور کارکنوں کے بنانے میں لگے ہوئے ہیں یہ سب خیر و شر اور صحیح و غلط جاننے کے لیے اپنے اپنے طور پر انہی مختلف ماخذوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور ہر شخص اور ہر گروہ کا خیر و شر دوسرے کے خیر و شر سے الگ ہے حتیٰ کہ ایک کا خیر دوسرے کا انتہائی شر ہے اور ایک کا شر دوسرے کا انتہائی خیر اس بدنظمی نے اخلاق کے لیے کوئی پائیدار بنیاد باقی ہی نہیں رہنے دی جن چیزوں کو دنیا میں ہمیشہ سے جرم اور گناہ سمجھا جاتا رہا ہے آج کسی نہ کسی گروہ کی نگاہ میں وہ این خیر ہے یا مطلقاً خیر نہیں تو اضافی خیر بن گئی ہیں اسی طرح جن بھلائیوں کو ہمیشہ سے انسان خوبی سمجھتا رہا ہے ان میں سے اکثر آج ہماقت اور مزہ کا خیز قرار پا چکی ہیں اور مختلف گروہ ان کو شرم کے ساتھ نہیں بلکہ فخر کے ساتھ اعلانیاں پامال کر رہے ہیں پہلے جھوٹا جھوٹ بولتا تھا مگر میار اخلاق سچائی ہی کو مانتا تھا لیکن آج کے فلسفوں نے جھوٹ کو خیر بنا دیا ہے اور جھوٹ بولنے کا ایک مستقل فن مدون کیا جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر قومیں اور سلطنتیں جھوٹ پھیلا رہی ہیں یہی حال ہر بد اخلاقی کا ہے کہ پہلے بد اخلاقیاں بد اخلاقیاں ہی تھیں مگر آج نئے فلسفوں کے تفیل وہ سب مطلق یا اضافی خیر میں تبدیل کر دی گئی ہیں نمبر تین فلسفہ اخلاق کے بنیادی سوالات میں سے تیسرا سوال یہ ہے کہ قانون اخلاق کے پیچھے وہ کون سی قوت ہے جس کے زور سے یہ قانون نافذ ہو اس کے جواب میں مسررت اور کمال کے پرستار کہتے ہیں کہ خوشی یا کمال کی طرف جانے والی بھلائیاں اپنی پیروی کرانے کی طاقت اپنے اندر خود ہی رکھتی ہیں اور رنج یا پستی کی طرف لے جانے والی برائیاں آپ اپنے ہی زور پر اپنے سے اجتناب کرا لیتی ہیں اس کی سوا قانون اخلاق کے لئے کسی خارجی اقتدار کی ضرورت ہی نہیں دوسرا گروہ کہتا ہے کہ قانون فرض انسان کے ارادہ معقول کا اپنے اوپر آئید کیا ہوا قانون ہے اس کیلئے کسی بیرونی زور کی حاجت نہیں تیسرا گروہ سیاسی اقتدار کو قانون اخلاق کی اصل قوت نافذہ سمجھتا ہے اور اس مسلک کی روح سے سٹیٹ کی طرف وہ تمام اختیارات منتقل ہو جاتے ہیں جو پہلے خدا کیلئے تھے یعنی باشندوں کے حق میں یہ فیصلہ کرنا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے چوتھے گروہ نے یہ مرتبہ اسٹیٹ کے بجائے سوسائٹی کو دیا ہے یہ سب جوابات فسادات کی بشمار صورتیں دنیا میں عملا پیدا کر چکے ہیں اور اب تک کر رہے ہیں پہلے دونوں جوابوں نے انفرادی خودسری اور بے راہ روی یہاں تک بڑھا دی کہ اجتماعی زندگی کا شیرازہ درہم برہم ہونے کے قریب پہنچ گیا پھر اس کا رد عمل ان فلسفوں کی صورت میں رونوما ہوا جنہوں نے یا تو اسٹیٹ کو خدا بنا کر افراد کو بالکل اس کا بندہ بنا ڈالا یا پھر افراد کی روٹی کے ساتھ ان کی خیر و شر کی باغیں بھی معاشرے کے ہاتھوں میں دے دی حالانکہ سبوہن قدوس نہ اسٹیٹ ہے نہ معاشرہ نمبر چار یہی معاملہ اس سوال کے جواب میں پیش آتا ہے کہ وہ کون سا محرک ہے جو انسان کو اپنے طبی رجحانات کے علی الرغم اخلاقی احکام کی پابندی پر آمادہ کرے کسی کے نزدیک بس خوشی کی تمہ اور رنج و تکلیف کا خوف اس کیلئے کافی محرک ہے کوئی محض کمال کی خواہش اور نقص سے بچنے کی تمنا کو اس کیلئے کافی سمجھتا ہے کوئی اس لئے محض آدمی کے اپنے جذبہ احترام قانون پر اعتماد کرتا ہے کوئی سٹیٹ کے عجر کی امید اور اس کے غضب کو اہمیت دیتا ہے اور کوئی معاشرے کے عجر اور اس کے غضب کو تمہ خوف کے لئے استعمال کرنے پر زیادہ زور دیتا ہے ان میں سے ہر جواب کو عملا ہمارے اخلاقی نظامات میں سے کسی نہ کسی کی اندر تقدم کا وہ مقام حاصل ہے اور تھوڑا سا تجسس کرنے پر یہ حقیقت بہ آسانی کھل سکتی ہے کہ یہ سب محرکات بد اخلاقی کے لئے بھی اتنے ہی اچھے محرک بن سکتے ہیں جتنے خوش اخلاقی کے لئے بلکہ ان میں بد اخلاقی کے لئے محرک بننے کی قوت بہت زیادہ ہے اور بہرحال کسی آلہ درجے کی اخلاقیات کے لئے تو یہ تمام محرکات قطعاً نہ کافی ہیں یہ بہت مختصر جائزہ جو میں نے دنیا کی موجودہ اخلاقی حالت کا لیا ہے اس سے بیق نظر یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اس وقت ایک ہماگیر اخلاقی انتشار پائے جاتا ہے خدا سے بے نیاز ہو کر انسان کوئی ایسی بنیاد نہیں پاسکا جس پر وہ قابل اتمنان طریقے سے اپنے اخلاق کی تعمیر کرتا اخلاق کے سارے بنیادی سوالات اس کیلئے حقیقتاً لا جواب ہو کے رہ گئے نہ وہ اس خیر برتر کا کہیں سراغ لگا سکا جو اس کی کوششوں کا منتحہ بننے کے قابل ہوتی اور جس کے لحاظ سے عامال کے نیک یا بد اور صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا نہ اسے وہ ماخص کہیں سے ہاتھ لگا معلوم کر سکتا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا نہ اسے وہ اقتدار فراہم کرنے میں کامیابی ہوئی جس کی بنا پر اخلاق کے کسی بلند جامع عالمگیر ضابطہ کو قوت نافذہ حاصل ہو سکتی اور نہ اسے کوئی ایسا محرک مل سکا جو انسانوں میں راستی پر عمل کرنے اور ناراستی سے پرہیز کرنے کے لیے حقیقی آمادگی پیدا کرنے کے قابل ہو خدا سے بغاوت کر کے انسان نے خودسری کے ساتھ ان سوالات کو حل کرنا چاہا اور اپنے نزدیک حل کیا بھی مگر یہ اسی حل کے پیدا کردہ نتائج ہیں جو آج ہم کو اخلاقی تنزل کے ایک خوفناک طوفان کی شکل میں اٹھتے اور پوری انسانی تہذیب کو تباہی کی دھمکیاں دیتے نظر آتے ہیں کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اس بنیاد کو تلاش کریں جس پر انسانی اخلاق کی صحیح تعمیر ہو سکے فی الواقع یہ تلاش و جستجو محض ایک علمی بحث نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کی ایک عملی ضرورت ہے اور وقت کی نزاکت نے اس کو اہم ترین ضرورت بنا دیا ہے اسی لحاظ سے میں اپنی تلاش کے نتائج پیش کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں وہ نہ صرف میرے ان نتائج پر تھنڈے دل سے غور کریں بلکہ خود بھی سوچیں کہ اخلاق انسانی کے لیے آخر کون سی بنیاد صحیح ہو سکتی ہے انسانی اخلاق کی صحیح بنیادیں میں اپنی تلاش و تحقیق سے جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اخلاق کیلئے صرف ایک ہی بنیاد صحیح ہے اور وہ اسلام فراہم کرتا ہے یہاں فلسفہ اخلاق کے تمام بنیادی سوالات کے جواب ہم کو ملتا ہے اور ایسا جواب ملتا ہے کہ جس کے اندر وہ کمزوریہ موجود نہیں ہیں جو فلسفیانہ جوابات میں پائے جاتی ہیں یہاں مذہبی اخلاقیات کی ان کمزوریوں میں بھی کوئی کمزوری ایسی موجود نہیں ہے جن کی وجہ سے وہ نہ کسی مستحکم صیرت کی تعمیر کر سکتے ہیں اور نہ انسان کو تمدن کے وسیع ذمہ داریاں سمحالنے کے قابل بناتے ہیں یہاں ایک ایسی ہماگیر اخلاقی رہنمائی ملتی ہے جو زندگی کے تمام شعبہ میں ترقی کے انتہائی ممکن درجات تک ہم کو لے جا سکتی ہے یہاں وہ اخلاقی اصول ہم کو ملتے ہیں جن پر ایک صالح ترین نظام تمدن قائم ہو سکتا ہے اور اگر ان اصولوں پر انفرادی اور اجتماعی کردار کی بنا رکھی جائے تو انسانی زندگی اس فساس سے محروم رہ سکتی ہے جس سے وہ اس وقت دوچار ہے اس نتیجے پر میں کن دلائل سے پہنچا ہوں اس کی مختصر تشریح میں آپ کے سامنے بیان کروں گا فلسفہ جس مقام سے اپنی اخلاقی بحث شروع کرتا ہے در حقیقت و اخلاق کے مسئلے کا سیرا ہی نہیں بلکہ بیچ کے چند نکتے ہیں جنہیں سرے کو چھوڑ کر اس نے نقطہ آغاز بنا لیا ہے اور یہی اس کی پہلی غلطی ہے یہ سوال کہ انسان کے لئے کردار کی صحت و غلطی کا میعار کیا ہے اور وہ کون سی بھلائی ہے جس کو پہنچنے کی صحیح انسان کے لئے مقصود بزاد ہونی چاہیے دراصل یہ بات کا سوال ہے اس سے پہلے جو سوال حل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے یہ سوال اس لئے تمام سوالات پر مقدم ہے کہ حیثیت کے تعیون کے بغیر اخلاق کا سوال محض بے امانہ ہی نہیں ہو جاتا بلکہ اس میں بیشتر امکان اس عمر کا ہوتا ہے کہ اس طرح جو اخلاقیات متعین کیے جائیں گے وہ بنیادی طور پر غلط ہوں گے مثلا کسی جائدات کے متعلق آپ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ اس میں کس طرح مجھے کام کرنا چاہیے اور کس قسم کے تصرفات میرے لئے حق ہیں اور کس قسم کے تصرفات باطل کیا آپ اس سوال کو صحیح طور پر حل کر سکتے ہیں تا وقتے کہ پہلے اس بات کا تعیون نہ کر لیں کہ اس جائدات میں آپ کی حیثیت کیا ہے اور اس سے آپ کے تعلق کی نویت کیا ہے اگر یہ جائدات کسی دوسری کی ملکیت ہے اور آپ اس میں امین کی حیثیت رکھتے ہیں تو آپ کے لئے اس میں اخلاقی طرز عمل کی نویت کچھ اور ہوگی اور اگر آپ خود اس کے مالک ہیں اور اس پر آپ کے مالکان اختیارات غیر محدود ہیں اور آپ کے اخلاقی طرز عمل کی نویت بلکل مختلف ہو جائے گی اور یہ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ حیثیت کا سوال اخلاقی طرز عمل کی نویت کے معاملے میں فیصلہ کن ہے بلکہ درحقیقت اسی پر اس عمر کے فیصلے کا بھی انحصار ہے کہ اس جائدات میں آپ کے لئے طرز عمل متعین کرنے کا حقدار کون ہے آپ خود یا جس کے آپ امین ہیں اسلام سب سے پہلے اس سوال کی طرف توجہ کرتا ہے اور ہمیں بالکل واضح طور پر شائعہ اشتباہ کے بغیر یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی حیثیت خدا کے بندے اور نائب کی ہے یہاں انسان کو جتنی چیزوں سے سابقہ پیش آتا ہے وہ سب خدا کی ملک ہیں حتیٰ کہ انسان کا اپنا جسم اور وہ تمام قوتیں بھی جو اس جسم میں بھری ہوئی ہیں انسان کی اپنی ملک نہیں ہے بلکہ خدا کی ملک ہیں خدا نے اس کو ان تمام چیزوں پر تصرف کرنے کے اختیارات دے کر یہاں اپنے نائب کی حیثیت سے معمول کیا ہے اور اس معمولیت میں اس کا امتحان ہے امتحان کا آخری نتیجہ اس دنیا میں نہیں نکلے گا بلکہ جب افراد کا قوموں کا اور پوری نوے انسانی کا کام ختم ہو جائے گا اور انسانوں کے مسائی کی اثرات و نتائج پایہ تکمیل کو پہن جائیں گے تب خدا بیق وقت ان سب کا حساب لے گا اور اس عمر کا فیصلہ کرے گا کہ کس نے اس کی بندگی اور نیابت کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کیا ہے اور کس نے نہیں کیا یہ امتحان کسی ایک عمر میں نہیں بلکہ تمام امور میں ہے کسی ایک شعبہ زندگی میں نہیں بلکہ بحیثیت مجموعی پوری زندگی میں ہے نفس و جسم کی جتنی قوت انسان کو دی گئی ہیں سب کا امتحان ہے اور خارج میں جن جن چیزوں پر جس جس طرح کے اختیارات اسے ادا کیے گئے ہیں ان سب میں بھی امتحان ہے کہ وہ کس طرح ان پر اپنا اختیار استعمال کرتا ہے حیثیت کے اس تعیون کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں اپنے لیے اخلاقی طرز عمل کے تعیون کا حق ہی سرے سے انسان کو حاصل نہیں رہتا بلکہ اس کا فیصلہ کرنا خدا کا حق ہو جاتا ہے اس کے بعد فلسفہ اخلاق کے وہ تمام سوالات جن کو فلسفیوں نے شیڑا ہے نہ صرف یہ کہ حل ہو جاتے ہیں بلکہ اس عمر کی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ایک ایک سوال کے چھتیس چھتیس جوابات ہو اور ایک ایک جواب پر انسانوں کا ایک ایک گروہ اخلاق کے ایک جداغانہ رخ پر چل پڑے اور ایک ہی تمدنی اجتماعی زندگی میں رہتے ہوئے یہ مختلف سمتوں پر چلنے والی لوگ اپنی بے راہ رویوں سے بدنظمی انتشار اور فساد پیدا کر دیں اگر انسان کی اس حیثیت کو تسلیم کر لیا جائے جو اسلام نے قرار دی ہے تو یہ بات خود متعین ہو جاتی ہے کہ خدا کے امتحان میں کامیاب ہونا اور اس کی رضا کو پہنچنا ہی وہ بلند ترین بھلائی ہے جو مقصود بزاد ہونی چاہیے اور کسی طرز عمل کے صحیح یا غلط ہونے کا مدار اسی عمر پر ہے کہ وہ اس بھلائی کے حصول میں کہاں تک مددگار یا مانے ہوتا ہے اسی طرح یہ بات بھی یہیں سے متعین ہو جاتی ہے کہ انسان کے لئے نیک اور بد صحیح اور غلط کے علم کا اصل ماخذ خدا کی ہدایت ہے اور اس کے سوا دوسرے ذرائع علم اس اصل ماخذ کے مددگار تو بن سکتے ہیں مگر خود اصل ماخذ نہیں بن سکتے نیت یہ عمر بھی تیہ ہو جاتا ہے کہ قانون اخلاق کے واجب الاطاعت ہونے کی اصل بنیاد صرف یہ ہے کہ وہ خدا کا ٹھہرایا ہوا قانون ہے اور یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ اچھے اخلاق کی پابندی اور برے اخلاق سے اجتناب کیلئے اصل محرق خدا کی محبت اور اس کی رضا کی طلب اور اس کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے پھر نہ صرف یہ کہ اس سے فلسفہ اخلاق کے سارے اصولی سوالات حل ہو جاتے ہیں بلکہ در حقیقت اس بنیاد پر جو اخلاقی سسٹم بنتا ہے اس کے اندر نہائیت متوازن اور متناسب طریقے سے وہ تمام اخلاقی سسٹم اپنی اپنی موضوع جگہ پا لیتے ہیں جو فلسفہ اخلاق کے مفکرین نے تجویز کیے ہیں فلسفیانہ اخلاقی نظاموں کی اصل قباہت یہ نہیں ہے کہ ان میں حقیقت و صداقت کا جز بھی نہیں ہے بلکہ ان کی اصل قباہت یہ ہے کہ انہوں نے صداقت کے ایک جز کو لے کر پوری صداقت بنا لیا ہے اس لئے جز کے کل بننے میں جس قدر زائد کی ضرورت پڑتی ہے اس کی تکمیل کیلئے لا محالہ انہیں باطل کے بہت سے اجزاء لینے پڑتے ہیں اسلام اس کے برقس پوری صداقت پیش کرتا ہے اور اس کی کل صداقت میں وہ تمام جزی صداقتیں جذب ہو جاتی ہیں جو لوگوں کے پاس الگ الگ تھی اور ناقص تھی یہاں خوشی کا بھی ایک مقام ہے مگر اس سے مراد وہ خوشی و خوشحالی ہے جو خدا کے قانون کی پیروی سے اور اس کی نتیجے میں حاصل ہو اور یہ خوشی و خوشحالی جسمانی و مادی بھی ہے ذہنی و نفسی بھی آرٹسٹک اور روحانی بھی گیری میں روحی و جوہری فرق ہے اسلامی حکومت میں خراسان عراق شام اور مصر کے گورنروں کی تنخواہیں آپ کے معمولی انسپیکٹروں کی تنخواہوں سے بھی کم تھی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ ڈیڑھ سو روپے سے زیادہ نہ تھی درہا ہاللہ کے بیت المال دنیا کے دو عظیم الشان سلطنتوں کے خزانوں سے بھرپور ہو رہا تھا اگرچہ ظاہر میں امپیریلزم بھی ملک فتح کرنا ہے اور اسلام بھی مگر دونوں کے جوہر میں زمین و آسمان کا فرق ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور ہے یہ ہے اس جہاد کی حقیقت جس کے متعلق آپ بہت کچھ سنتے رہے ہیں اب اگر آپ مجھ سے دریافت کریں کہ آج اسلام اور مسلم جماعت اور جہاد کا وہ تصور جو تم پیش کر رہے ہو کہاں غائب ہو گیا اور کیوں دنیا بھر کے مسلمانوں میں کہیں بھی اس کا شائبہ تک نہیں پا جاتا تو میں ارز کروں گا کہ یہ سوال مجھ سے نہ کیجئے بلکہ ان لوگوں سے کیجئے جنہوں نے مسلمانوں کی توجہ ان کی اصل مشن سے ہٹا کر تعویز گنڈوں اور عملیات اور مراقبوں اور ریاضتوں کی طرح پھیر دی ہے جنہوں نے نجات اور فلاہ اور حصول مقاصد کے لیے شارٹ کٹ تجویز کیے تاکہ مجاہدے اور جانفشانی کے بغیر سب کچھ تسبیح پھرانے یا کسی صاحب قبر کی انایات حاصل کرنے ہی سے مجسر آ جائے جنہوں نے اسلام کی کلیات اور اصول و مقاصد کو لپیٹ کر تاریخ گوشوں میں پھینک دیا اور مسلمانوں کے ذہن کو آمین بالجہر اور رفع الجدین اور عیسال سواب و زیارت قبور اور اسی قسم کی بشمار جزیات کی بحثوں میں ایسا پھسایا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے مقصد تخلیق کو اور اسلام کی حقیقت کو قطع بھول گئے اگر اس سے بھی آپ کی تشفی نہ ہو تو پھر یہ سوال ان عمراء اور احکام اصحاب اقتدار کے سامنے پیش کیجئے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر قرآن کے قانون اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا دعویٰ تو کرتے ہیں دعویٰ تو کرتے ہیں موسیقا 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 کے طالب ہے موسیقا 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 موسیقا